بسم اللہ الرحمن الرحیم سامین اکرام اسلام علیکم ریڈیو ہل ٹائم ویڈ جنید مصاری ایف ایم ون ون پائنٹ فور میرپور ریڈیو آزاد جمہو کشمیر ریڈیو پاکستان کے مقبول پروگرام میں ہماری آج کی مہمان شخصیت انتہائی اہمیت کے حامل ایک ایسے ایڈمیریسٹریٹر جن کے کندھوں کے اوپر آزاد کشمیر کے سب سے بڑے ہسپتال ڈیویجنل ہیڈکورٹر ہسپٹل میرپور کی ذمہ داریاں ہیں میڈیکل سپرنٹینڈنٹ ڈاکٹر سردار آمیر عزیز میرے مہمان ہیں ڈاکٹر آمیر عزیز صاحب کیسے دیکھتے ہیں آپ باہر کی دنیا میں چاہے وہ یورپ ہے چاہے امریکہ ہے چاہے رشن سٹیٹس ہیں ان کے ہیلتھ سسٹم میں اور پاکستان و آزاد کشمیر کے ہیلتھ سسٹم میں کیا فرق جنید انساری صاحب اس میں ملٹیپل چیزیں ہوتی ہیں جو کہ ہمیں جتنی ڈیویلپڈ کنٹریز ہیں ان سے ہمیں بلکل ہماری جو ہمیں جدا کرتی ہیں اس میں میرا خیال ہے سب سے جو بڑا ہے وہ انفرادی قوت جو ہے ہمارے پاس ایچ آر کی بہت زیادہ کمی ہے اس کے علاوہ جو سکیلفل ورکرز ہیں ان کی بھی کمی ہے تو یہ جو چیزیں ہیں ظاہر ہے یہ وقت کے ساتھ آہستہ آہستہ ہمارے جیسے جیسے ایمانی ایکانومی گروہ کرے گی اور حکومتیں ان کی کوشش یہی ہوتا ہے کہ انفرادی قوت کو بڑھایا جائے اور لوگوں کو زیادہ زیادہ روزگاہ دیا جائے لیکن آپ کو پتہ ہی ہے کہ انٹرنیشنلی اس وقت جو پاکستان کو چینلنجز کا سامنا ہے اس حوالے سے یک دم ان چیزوں کو آورکم کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے لیکن پھر بھی جو ہمارے کرنٹ سرکمسطانسیز ہیں اس میں ہمارے ڈاکٹرز پیرامیڈیکل سٹاف جتنے بھی لوگ ہیں وہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی آہ اچھے طریقے سے پرفارم کرنے کی کوشش کرتے ہیں آہ میں آپ کو یہ مثال دینا چاہتا ہوں کہ جیسے اگر آپ سٹاف نرسیز کو لے لیں تو ہمارے پاس ایک ایک جو وارڈ ہے اس کے اندر چالیس پچاس کے قریب جو نا وہ پیشنٹس ایڈمیٹیڈ ہوتے ہیں اور چالیس پچاس پیشنٹس کو ایک دو سٹاف نرسیز نہ وہ کیٹر کر رہی ہوتی ہیں اسی طرح ڈاکٹرز کے حوالے سے یہ ہے کہ ہمارے ایڈویجنل ہیڈکوارڈر ٹیچنگ ہسپیٹل میں اس وقت تقریباً ایٹی کے قریب پرمانینڈ ڈاکٹرز ہیں تو مطلب ہمارا جو ہے پینتیس چالیس ہزار کے قریب جو ہیں ہمارے منتلی فلو ہے پیشنٹس کا جو جن کو اوپیڈیز میں چیک کیا جاتا ہے ایمجنسی میں چیک کی جاتا ہے اسی طرح ایسے پیشنٹس ہیں جن کو ایمجنسی میں سرجریز کی ضرورت ہوتی ہے الیکٹیو سرجریز ہو رہی ہوتی ہیں تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جس تعداد میں ڈاکٹرز موجود ہیں اس میں ان سب لوگوں کو کیٹر کرنا بہت ہی مشکل ہوتا ہے ایک وار لائک سیچویشن ہوتی ہے صبح سے لے کے رات تک جس طرح ڈاکٹرز پیرا میڈیکا سٹاف جو ہیں وہ کوشش کرتے ہیں لازمی طور پہ جب انفرادی قوت کی کمی ہوتی ہے تو لوگوں کوشکایات بہت ساری آتی ہیں تو ہم اس میں بھرپور کوشش کرتے ہیں کہ بڑھ چڑھ کے جو ہیں لوگوں کے جو مسائل ہیں ان کو حال کیا جائے لیکن پھر بھی جب تک یہ ہمارے پاس ایچ آر کی جو کمی ہے یہ پوری نہیں ہوگی تو یہ مسائل سمہاو چلتے رہیں گے آپ کو پچھلے دنوں میں آپ نے بھی دیکھا کہ ہمارے پاس جو اس وقت آپ اندازہ لگا لیں کہ نیفرالوجسٹ ہیں نیفرالوجسٹ ہیں ڈاکٹر شہزاد عمد شیخ صاحب اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کریں ان کے درجات بلاند فرمائے انہوں نے اپنی جان کا نظرانہ پیش کی اس عوام کے لیے اس کمیونٹی کے لیے تقریباً چودہ ہزار انہوں نے پچھلے سال ایک سال کے دوران کی ہیں یہ بہت بڑا فگر ہے صرف میرپور کے لیور پہ اس کے علاوہ ان کے اوپر بوجھ تھا کہ وہ بمبر بھی جا رہے تھے اس کے علاوہ جاتلہ میں بھی کسی انجیو کو کیٹر کر رہے تھے تو مطلب آپ یہ دیکھیں کہ ایک ہی نیفرالوجسٹ ہیں جنہوں نے اپنی جان کا نظرانہ پیش کیا ہے انہوں نے لوگوں کی زندگیوں کو بچایا ہے اور اپنی صحت کا وہ اس طرح خیال نہیں رکھ سکے کچھ دنوں سے ان کو تکلیف تھی اور انہوں نے اس کی پرواہ نہیں کی اور ان کا ایک ہی مقصد تھا کہ میں لوگوں کو صبح سے لے کے رات تک اپنی خدم رات تک جو ہیں وہ پیش کروں جناب ڈاکٹر آمیر عزی صاحب ڈاکٹر شہزاد احمد شیخ ایک ایسا نام جنہوں نے ڈاکٹر تاہر صاحب کے ساتھ مل کر آزاد جمہو کشمیر کا سینٹر آف ایکسیلنس فار ڈائلیسز آزاد جمہو کشمیر کا سب سے بڑا آسان الفاظ میں مفت کڈنی ڈائلیسز سینٹر ڈویجنل ہیڈکوارٹر ہاسپٹل میں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کی ایک اگزمپل آپ کی بڑی شفقت ان کے ساتھ شامل تھی اس سینٹر کے ساتھ اس سینٹر میں کام کرنے والے عملے کے ساتھ ڈاکٹر شہزاد احمد شیخ صاحب کو صبح فجر کی نماز کے وقت ایمرجنسی کال آتی ہے وہ گھر سے اپنی گاڑی پہ یہاں ہاسپٹل ڈائلسیز سینٹر میں پہنچتے ہیں اور پیشنٹ کو جس کو ضرورت تھی ان کی اس کی زندگی بچانے کے لیے جو بھی کام وہ کرتے ہیں اور اس دوران ان کو برن ہیمرج پلس سرڈن کارڈے کا ریسٹ دو اپیسوڈ اکٹھے ہوئے یہ جو بات ہے کیا سوسائیٹی کو انڈرسٹینڈ کرنی چاہیے کہ ایک ڈاکٹر بھی ایک انسان ہوتا ہے اس کی فیملی ہوتی ہے اس کے بچے ہوتے ہیں بیوی ہوتی ہے ماں باپ ہوتے ہیں متعلقین ہوتے ہیں اسے بھی درد ہوتا ہے اسی طرح جس طرح ایک عام انسان کو ہوتا ہے ایک ڈاکٹر کی اس حیثیت کو بھی کیا سوسائیٹی کو انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے جی بالکل جنید انساری صاحب میں تو یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں یہ جو ڈاکٹرز ہیں جو چوبیس گھنٹے جو انا وہ اس ہسپٹل کی کمیونٹی کے لیے جو اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں میں یہ کہتا ہوں کہ کمیونٹی کو یہ ریالائز کرنا چاہیے کہ یہ بھی اس سوسائیٹی کا حصہ ہیں وہ بھی ہمارے بین بھائی ہیں وہ بھی ہمارے رشتدار ہیں ہمارے تلق والے ہیں تو یہ نہیں ہے کہ وہ کسی اور ملک سے اٹھکے نہ جہاں پہ آگئے ہیں ان کو اس چیز کا احساس ہوتا ہے اگر کسی کو تکلیف ہوتی ہے یہ بالکل نہیں ہے لیکن آپ یہ دیکھیں کہ ایک آپریشن کے بعد میں آٹھ ہٹ دس دس آپریشنز ایک ایک دن میں کار رہے ہوتے ہیں ہسپیٹل کے اندر اور اتنا پریشر اتنا لوڈ ہوتا ہے کہ بندہ ایگزاست ہو جاتا ہے میں خود حالانکہ میں کوئی سرجن یا کوئی اس طرح کی کسی قسم کے پروسیجز نہیں کرتا ہوں لیکن صبح سے لے کہ میری ٹونٹی فور آورز ظاہر ہے یہاں بھی مسائل ہوتے ہیں ان کو دیکھنا بڑتا ہے بعض اوقات اکثر اوقات مجھے جو ہیں رات کے ٹائم بارہ ایک بجے میں وزڈ کرتا ہوں مجھے سوچ یہی ہوتی ہے کہ ہمارے جو سٹاف کے لوگ ہیں وہ آور برڈن ہیں ٹھیک ہیں اور کوئی ایسا نہ ہو کیونکہ رش بہت زیادہ ہوتا ہے بہت زیادہ پیشنٹس کا بلک آف پیشنٹس ہمارے ہسپیٹل کے اندر ایڈمیٹڈ ہوتے ہیں آ رہے ہوتے ہیں تو پھر سم آؤ میں بھی اپنے طور پر بھی ہیلپ آؤٹ کرتا ہوں لوگوں کو آ کے کہ ان کو کسی قسم کی پریشانی نہ ہو تو یقین کریں انساری تھا کہ رات کو جب لیٹ نائٹ جب ہم بیڈ پہ جاتے ہیں تو اس طرح پتہ جلتا ہے جیسے جو ہیں دماغ پھٹ رہا ہوتا ہے لیکن یہ تو اس چیز کا تو صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کو پتہ ہے میرا اور مجھے یقین ہے کہ میرے جتنے فیلوز ہیں ڈاکٹرز ہیں جو کوئی سرجنز ہیں کوئی میڈیکر سپیشلیست ہیں وہ بھی اسی طرح ہسپیٹرز کے دن رات وہ چکر لگا رہے ہوتے ہیں لیکن عام جو بندہ ہے اس کو پتہ نہیں ہوتا ہے کہ یقین سرکمسٹانسیز میں کام کر رہے ہیں اور کتنے جو ہیں نا یہ اوور ویرمڈ ہیں کتنے جو ہیں نا ان کے اوپر اس وقت بوجھ ہیں تو میرا یہ خیال ہے کہ اگر سوسائٹی کے لوگ وکلا انجمن تاجرہ کے لوگ اسی طرح جمبرہ افکامرس کے لوگ ہیں وہ ہم یہاں پہ آ کے یہاں پہ تھوڑا ٹائم گزاریں اور ہمارے جو مسائلیں ان کو سنیں اور میرا یہ خیال ہے کہ ہم سب لوگ مسلمان ہیں الحمدللہ ہم بین بھائی ہیں اور ہم جب تک مل کے اس سوسائٹی کے اس معاشرے کے مسائل کو ختم نہیں کریں گے اس وقت تک نہ کوئی دوسرا مندہ آ کے ہمارے مسائل ختم نہیں کرے گا اچھا ڈاکٹر آمیر عزیز صاحب آپ میڈیکل سپرنٹینڈنٹ ڈویجنل ہیڈکورٹر ہسپیٹل کی حیثیت سے کیا دیکھتے ہیں جہاں تک میں ابزرف کرتا ہوں باہر بیٹھ کے یا کسی حد تک تھوڑا بہت یہاں پہ آپ جیسے پروفیشنلز سے معلوماتیں کٹھی کر کے ہم دیکھتے ہیں کہ میڈپور کا یہ جو ڈویجنل ہیڈکورٹر ہسپیٹل ہے شاید آزاد کشمیر کا سب سے زیادہ ورکلوڈ اس ہسپیٹل پہ ہے سب سے زیادہ گائنیکالوجی کے کیسز سرجریز اسی طریقے سے ڈائلیسز کا تو پہلے ہم ذکر کر چکے ہیں اور جتنے بھی دیگر پروسیجرز ہیں جس میں تھلسیمیا سے لے کر اگر ہم کشمیر انسٹیٹیوٹ آف کارڈالوجی میں امراض کلب کے مریضوں کا ذکر کریں تو سب سے زیادہ ورکلوڈ آپ کے اس ہسپیٹل نے اٹھا رکھا ہے کیا آپ کے پاس ایمپل فنڈز اویلیبل ہیں کہ جس سے آپ ان فنکشنز کو آپ کیری آن کر سکیں ساری صاحب اس طرح تو فنڈنگ جو ایک بجٹ ہوتا ہے ہمارا جو فینینشل ایئر میں ہر سال ریلیز ہوتا ہے وہی ہے اس کے علاوہ ہمارے پاس اس طرح فنڈز تو نہیں ہوتے ہیں لیکن یہ ہے کہ ہم اپنے لیول پہ کوشش کر رہے ہوتے ہیں ہسپیٹل جو فنڈ ہے اس پہ کام کو چلائیں یا کچھ ایسے ایکسٹرا ہم نے سٹاف رکھا ہوتا ہے ہم جن کے مدد سے اپنے نظام کو چلا رہے ہوتے ہیں کیونکہ جیسے میں نے آپ کو بولا ہے ایچ آر کی تو کمی ہے تو اس وجہ سے ہمیں اس طرح ہسپیٹل ایمپروووینٹ فنڈ جو ہوتا ہے اس کی بیس بینہ لوگوں کو رکھنا پڑتا ہے تاکہ وہ ہماری جو نظام ہے اس کو بہتر سے بہتر چلا سکیں تو یہی ہے اس کے علاوہ یہ ہے کہ گورنمنٹ لیول پہ ہم بساوقات تحریر کرتے رہتے ہیں کہ اگر کسی چیز کی ضرورت پڑے مثال کے طور پہ کوویڈ کے دوران آپ کو پتا ہے کہ آکسیجن کی بہت زیادہ ضرورت پڑتی تھی اور آکسیجن کے لیے ایک ایک ایکسٹا جو ہے فنڈنگ گورنمنٹ ہمیں پروائیڈ کرتی رہی ہے اور ابھی بھی کر رہے ہیں تو اس طرح کی جو چیزیں ہم ہائر ایتھاریٹیز کو لکھتے ہیں ہمیں وہ پروائیڈ کرتے ہیں جب وہ بجٹ سے ہٹ جو ہمیں چیزیں درکار ہوتی ہیں ابھی ریسنٹلی انشاءاللہ امید ہے کہ کچھ ایکویپمنٹ کی جو انا نیا ایکویپمنٹ کرنے کے لیے کچھ فنڈنگ گورنمنٹ نے وہ ایلوکیٹ کی ہیں تو وہ بھی انشاءاللہ جلد ریلیز ہونے والے ہیں اور امید ہے کہ ہم پھر اپنے جو پرانا ایکویپمنٹ ہے اس کو ریپلیس کریں گے بہت خصورت پاتھ آپ نے کہی یہاں پہ جتنے احباب سپیشلی میں ان پاور کارڈورز کا ذکر کروں گا جہاں پر ہمارے اس پروگرام کے منٹس بنتے ہیں اور وہ سیجیشنز جو ہیں منٹس کی شکل میں آگے مختلف اداروں کو بھیجی جاتی ہیں وہ ڈاکٹر آمیر عزیز صاحب جو کہ میڈیکل سپرنٹینڈنٹ ہیں آزاز کشمیر کے سب سے بڑے ہسپتال ڈیویجنل ہیڈکورٹر ہسپیٹل میرپور ان کی ان باتوں کو جو بڑے ہی محذب انداز میں شاہستہ انداز میں بغیر کسی کے اوپر کوئی تنقید کیے کر رہے ہیں اس کے اندر چھپے ہوئے پیغام کو سمجھیں اس ہسپیٹل کو بہت زیادہ فنڈز کی ضرورت ہے اب اس میں حکومت اپنی انپوٹ ڈالے حکومت اپنی ترجیحات میں اس ہسپیٹل سمیت آزاز کشمی کے تمام بڑے ہسپیٹلز جتنے بھی ازلا میں موجود ہیں ڈویجنل ہیڈکوارٹرز کے اندر جو ہسپیٹلز موجود ہیں جب تک حکومت ان کو اپنی ترجیحات میں نہیں رکھے گی ایک غریب کشمیری کو ایک غریب پاکستانی کو علاج بہتر انداز میں جیسا کہ ہم ڈریم کرتے ہیں آئیڈلائز کرتے ہیں وہ محصر پہنچانا بہت مشکل ہوگا اب یہ ڈاکٹر آمیر عزیز صاحب کی حمد ہے کہ یہ میرپور کی سیبل سوسائیٹی کو سنسیٹائز کر کے ان سے ڈونیشنز لے کے مختلف چیزیں یہاں پہ رن کر رہے ہیں لیکن سٹیٹ کی حصیت ماں جیسی ہے اچھا ڈاکٹر آمیر عزیز صاحب میں بھی دیکھ رہا تھا کہ مدفر آباد میں وہاں پہ مختلف جو ادارے ہیں انٹرنیشنل انجیوز ہیں کنٹینرز کے حساب سے کبھی وہ وینٹی لیٹرز دے رہے ہوتے ہیں کبھی وہ ڈائلسیز مشینے دے رہے ہوتے ہیں کبھی وہ یورالوجی کا پورا پورا وارڈ جو ہے انسٹال کر رہے ہوتے ہیں تو کیا تمام ازلا کو آداد کشمیر کے مساوات کے ساتھ پیرٹی کے ساتھ شیئر ملنا چاہیے دیکھیں انساری صاحب میں تو سچی بات ہے اس چیز کے اوپر نہ بلیو نہیں کرتا کہ ہم کوئی کسی قسم کی ڈسکرمنیشن لے کے آئے ہیں کہ جی مدفر آباد کو یا کسی اور زیلہ کو یا سیڈی کو کچھ زیادہ مل رہا ہے ہمیں کام مل رہا ہے ہم نے اپنے آپ کو دیکھنا ہے جہاں پہ جو لوکل لیڈرشیپ ہوتی ہے یا جس طرح میں اس ہسپیٹل کا انچار جو ہم نے جو ہماری ریکوائرمنٹ سے وہ گورمنٹ کے آگے پوٹ کرنی ہوتی ہیں تو اس میں میرا یہ خیال ہے کہ جیسے آپ نے نام لیا کہ وینٹی لیٹرز وغیرہ کنٹینرز کے کنٹینرز بار کے دیر ہوتے ہیں انساری صاحب ایک چیز ریالائز کرنے کی ضرورت ہے کہ جو یہ مشینیں ہیں جو ایکویپمنٹ ہیں یہ آپ جتنا مرضی آویلیبل کروالیں جب تک آپ کے پاس پروفیشنلز نہیں ہوں گے سال کے دور پہ آپ نے وینٹی لیٹرز کی بات کی ہے وینٹی لیٹرز ہمارے پاس بھی پڑے ہوئے ہیں لیکن اس جونٹ کو رن کرنے کے لیے ہمیں جو ہائیلی سکیل پروفیشنلز ہیں ان کی ضرورت ہوگی اس کے لیے جیسے میں نے شروع میں بولا کہ ایچ آر کی ڈیفیشنسی ہے ہمارے پاس ایک مطلب ایک سمجھ لیں کہ پروفیشنل لیول کے اوپر جو چلانے کے لیے آئی سی او کے لیے جو ہے وہ لوگوں کو جو ہمارے سکیل فول پرسنز ہیں ان کی ٹریننگ کے لیے ان کو بیجنا بڑے ہسپیٹرز میں اور وہاں سے تاکہ وہ ٹریننگ لے کے آئیں چاہے وہ سٹاف نرسیز ہیں چاہے وہ ڈاکٹرز ہیں میڈیکل آفیسرز ہیں کہ وہ تاکہ وہ وہاں سے ٹریننگ لے کے آئیں اور یہاں پہ پھر وہ آئی سی او کو منٹین کریں اور پھر ایسا ہو کہ ہم اس لیول پہ کام کریں کہ یہاں سے کسی بندے کو ونٹی لیٹر کے لیے پنڈی اسلامباد جا لاہور نہ شفٹ کرنا پڑے میں یہ کہتا ہوں کہ لوگ پیسہ دینے کے لیے ہما وقت تیار ہوتے ہیں ونٹی لیٹرز بھی آپ کو دے دیں گے سب کچھ دے دیں گے لیکن اگر آپ کے پاس ایچار نہیں ہے آپ کے پاس وہ ڈاکٹرز دیڈیکیٹیڈ ڈیووٹیڈ لوگ موجود نہیں ہیں جن کو آپ نے ٹریننگ دلوائی ہوئی ہو یا جو سٹاف نرسیز ہیں وہ موجود نہیں ہیں تو پھر آپ اس کو کیا ران کریں گے آپ ایک روم بنا لیں گے اس کے اندر ونٹی لیٹرز لگا دیں گے ان کی منٹیننس سکور کرے گا ان کی دیکھ پال کون کرے گا اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ اس کے اوپر بڑا تھارٹفولی ہمیں ورک اپ کرنا پڑے گا کہ ہم ان لوگوں کو لے کے آئیں کہ جو کہ سپیسیفکلی جو انٹینسیو کیر یونٹ ہے جو ایمیجنسیز کو چلانے والے ہیں جسا انٹرنیشنل لیول پہ ہوتا ہے کہ وہ ان لوگوں کی ذمہ داری ہوتی ہے اب ہم جو ہے نا وہ کام چلاو پہ چاہ رہے ہیں کہ جو ڈاکٹرز ہیں وہ اپنے لیول پہ جو ہے نا وہ کام تو کر رہے ہیں لیکن یہ ہے کہ ہم انشاءاللہ تعالی جب ایسے لوگ ہمارے پاس جن کے پاس یہ اسے ٹریننگ ہوگی جب آئیں گے تو کافی ساری مسائل حال ہو جائیں گے ڈاکٹر شہزاد ڈاکٹر شہزاد شیخ صاحب کا جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ جب ان کو یہ اپیسوڈ ہوا جناب ڈاکٹر آمیر عزی صاحب تو ان کو سی پی آر بھی کیا گیا ٹریکیل ٹیوب بھی پاس کی گئی لیکن یہ جو آپ اشارہ دے رہے ہیں میں بہت اچھی طرح اس کو انڈرسٹینڈ کر رہا ہوں کہ اگر ایچ آر آپ کے پاس آپ کی ریکوائرمنٹ کے مطابق ہوگا جیسا کہ انٹرنیشنل گائیڈ لائنز ہیں یونائٹی نیشن مطلب یہ ہمیں گائیڈ لائن دیتی ہے ڈبلی ایچو ہمیں دیتی ہے یہ گائیڈ لائن کہ ایک ڈاکٹر کے ساتھ آئیڈیلی چار نرسس چار پیرامیڈیکل جو ٹرینڈ لوگ ہیں وہ ہونے چاہیے اتنے کام کر رہے ہیں اس سے ون فورت میرا خیال ہے یہاں پہ نرسز ہیں تو شدید ڈیفیشنسی ہے اس کو ہم کیسے کور کریں گے اس میں پھر وہی ہے کہ میں اکثر کا حد کہتا ہوں کہ اس میں حکومت بھی ذمہ دار نہیں ہے اس لیے کہ سال کے طور پر ہمارے ہسپیٹل کے اندر اس وقت تک میری حال میں آٹھ دس سٹاف نرسز کی سلوٹس خالی ہیں لیکن کیا ہوتا ہے کہ جو سٹاف نرسز جو اپنی ایڈیوکیشن اصل کرتی ہیں ڈگری لیتی ہیں تو وہ کوئی سعودیہ میں نکل جاتی ہیں کوئی جو ہے نا وہ یوکے کی طرف ان کا وہ ٹرینڈ ہوتا ہے تو وہ ریزن اس کی یہ ہوتی ہے کہ وہ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ظاہرہ وہاں پہ ان کو اچھی جاب جاب آفر ہو رہی ہوتی ہیں تو اس وجہ سے وہ نکل جاتے ہیں اس ملک سے اور اسی طرح ڈاکٹرز کے ساتھ بھی ہے جو نیا آنے والے ڈاکٹرز ہیں وہ جب یہ دیکھتے ہیں کہ ان کو وہاں پہ اچھی آفر ہو رہی ہے تو وہ یہاں سے چلے جاتے ہیں تو اس میں سمحاؤ میں یہ سوچتا ہوں کہ حکومت بھی ذمہ دار نہیں ہے وہ اپنے لیول پہ بلیم گیم نہیں کرتے کیونکہ حکومت اپنے لیول پہ وہ وقتاً فوقتاً جو ہے وہ اناؤنس کر رہی ہوتی ہے کہ جی فلان جگہ پہ ہمیں اتنی سٹاف نرسی کی ضرورت ہے لیکن لوگ ہی اپیئر نہیں ہوتے تو یہ ایک بڑا جو ہے بہت بڑا مسئلہ ہے تو آنے والے وقت میں مجھے امید ہے کہ ابھی جو سٹیٹ کالج آف نرسنگ ہے اس میں کیونکہ انہوں نے کچھ سیٹس بڑھائی تھی کچھ عرصہ پہلے تو امید ہے کہ انشاءاللہ وہ جو سٹاف نرسیز ہیں ہمارے پاس آفیلیبل ہوں گی اور تاکہ وہ جو ہمارے پاس خالی سیٹیں ہیں ان کو آکوپائی کریں دوسرا یہ ہے کیونکہ ایک ٹائم پہ تھا کہ جی ہسپیٹل ایک سو اپیاس بیڈیٹ ہسپیٹل تھا اب چار سو بیڈیٹ ہسپیٹل ہے تو جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ایکنومک سیچویشن ہمارے ملک کی ایسی ہے کہ آل اف سڈن ایٹ وانس جو انا اتنا بجٹ ریز کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے حکومت کے لیے ہمیں یہ بھی ریالائز کرنا پڑے گا کہ یہ چیزیں گریجولی ڈیولپ ہو سکتی ہیں تو وہ ظاہرہ جو کنسرن لوگ ہیں وہ اس کے اوپر ورک اپ کر رہے ہوں گے منسٹر ہیلتھ بھی اکثر اوقات ہیں جب ہماری ان کے ساتھ میٹنگ ہوتی ہے تو ان کا بھی یہی کنسرن ہے کہ جلد جلد اور وہ بھی دن رات اسی کابش میں لگے ہوتے ہیں کہ جہاں جہاں پہ ایچ آر کی ڈیفیشنسی ہے جہاں پہ ایکپیپمنٹ کی کمیہ اس کو جو ہے نا فیل فور نا اس کو میں اثر کیا جا سکے اور میرا مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ ابھی جو ہمارے پاس جو منسٹر ہیلتھ ہیں وہ جس طرح محنت کر رہے ہیں اور جس طرح ان کا جو ہے ہمارے باقی افسران بالا کے ساتھ ان کا جو ایک ورکنگ ریلیشنشیپ ہے وہ بہت ہی زبدست ہیں اور وہ مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ جلد جلد کافی ساری چیزوں کو وہ کیٹر کر لیں گے نسار انصر عبدالی صاحب ہمارے اچھے مہربان دوست ہیں اور ظاہر ہے کہ ایک سیاسی شخصیت ہونے کے علاوہ ان کے پاس سب سے سینسٹیو پورٹ فولیو ہیلتھ منسٹری ان کے پاس ہے اور میں نے دیکھا بڑے ہنبل اور سارو جنٹلمن شخصیت ہیں پرائم نسٹر آزاد جمہو کشمیر سردار تنویر علیہ السلام خان صاحب سے بھی ہماری اچھی اسلام علیک ہے ویجنری آدمی ہیں انہوں نے بھی بین الاقوامی دنیا دیکھ رکھی ہے اور انہوں نے مجھے ہی مختلف انٹرویوز دیتے ہوئے ہیلتھ اینڈ ایڈوکیشن ان دو پہ انویسمنٹ کرنے کا اور اسی کو اپنی قوم کا فیوچر قرار دے رکھا ہے ظاہر ہے تعلیم اچھی ہوگی صحت کی سولیات غریب عوام کو ملیں گی تو قوم ترقی کرے گی آپ اس وقت کیا سمجھتے ہیں کہ جو ایک بلڈنگ آپ کو نئی بلڈنگ بنا کے دی دی گئی تھی اس میں مجھے یاد ہے کہ ان دنوں میں زلزلہ آیا تھا اور زلزلے کی وجہ سے ایمرجنسی میں بلڈنگ میں ابھی کچھ کمیاں موجود تھیں تو آپ لوگوں کو شفٹ کر دیا گیا وہاں پہ اس وعدے کے ساتھ کے بعد میں یہ ساری چیزیں پوری کروائی جائیں گی مثال کے طور پہ سینٹرل آکسیجن کا ایک سسٹم ہے جو کہ تمام بڑے سالوں میں ہم پنڈی لہور اسلامباد کراچی دیکھتے ہیں ہر جگہ پہ وہ یہاں پہ نہ ہو سکا سینٹرل ہیٹنگ اینڈ کولنگ سسٹم ہونا چاہیے مریضوں کے لئے ڈاکٹروں کے لئے نہیں میں بات کر رہا ڈاکٹر بھی حصہ ہیں ان کا مریضوں کے لئے ہوتی ہیں ساری چیزیں یہ وہ نہ ہو سکا دیگر کچھ چیزیں ہیں ٹیکنیکل چیزیں مثال کے طور پہ ایک آپ کے نوجوان کی ہیلتھ پروفیشنل کی جان گئی جب وہ آکسیجن سلنڈر ایک لفٹ کے ذریعے اس کو ٹرانسفر کر رہے تھے وارڈ میں یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ بلڈنگز میں ہونی چاہیے جو ہو گیا سو ہو گیا اب جو نئی بلڈنگ بن رہی ہے آپ کی پانچ سو بیڈڈ نیا جو آپ کو سٹرکچر دیا جا رہا ہے کیا اس میں حکومت نے آپ کی ایڈوائز پہ عمل کرنا شروع کیا کوئی دیکھیں انساری صاحب یہ کیونکہ میرے سے پہلے کے پروجیکٹ ان کے پروویول ہوا ہوا ہے تو اس حوالے سے ہم اس کو خود منیٹر بھی کر رہے ہیں جب ہی جو نئی بلڈنگ تعمیر ہو رہی ہے اور اس کے حوالے سے میرے کمیشنر صاحب سے بھی جو ہے ہماری میٹنگ ہوئی ہے تو ہم نے یہی ڈیسائیڈ کیا تھا کہ جو ہماری ڈیمانڈز ہیں ان کو ہم ریٹن فارم میں ہائر اتھاریٹس کو بھیجیں گے تاکہ اگر کسی قسم کی کوئی جو ہے اس میں جو نئی جو بلڈنگ بن رہی ہے اس میں کمی نہ رہے ہیٹنگ اور کولنگ کے حوالے سے جو ہے نا وہ یہ کیونکہ میرا حیال ہے کہ یہ انجنیرنگ کے ریلیٹڈ جو لوگ ہیں وہ زیادہ بہتر ایڈوائز دے سکتے ہیں کہ آیا اس میں اور مجھے اس وقت تک کیونکہ ابھی تو یہ کنسٹرکشن کے فیز میں ہے تو اس طرح انفارمیشن نہیں ہے کہ اس میں ہیٹنگ اور کولنگ والا سسٹم رکھا ہوا ہے کہ نہیں لیکن یہ ہے کہ ہم اس کے اوپرہ ورک اپ کر رہے ہیں کہ ہم مکمل دور پر انفارمیشن لیں کہ فیچر میں کیا اس میں ہیٹنگ اور کولنگ سسٹم ہوگا یا نہیں ابھی تو ظاہر ہے اس کی دیواریں کھڑی ہو رہی ہیں پلرز ویرہ بن رہے ہیں تو انشاءاللہ آئی ہوپ کہ ہم کافیہ تک جو پرانی بلڈنگ کے فلاز ہیں یا وہاں اس میں جو کمیاں رہ گئی ہیں وہ ہم اس میں پوری کریں گے انشاءاللہ ماشاءاللہ اچھا اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں آہ لازٹ ٹائم جب میں آپ کے پاس حاضر ہوا تھا تو اس وقت پروفیسر ڈاکٹر تارک مسعود صاحب بھی آپ کے پاس یہاں تشریف رکھتے تھے پھر آپ نے ہمیں پورا ایک وزٹ کرایا گائنی وارڈ میں جو آپ تبدیلیاں لانے جا رہے ہیں سکسٹی بیڈڈ اس وقت جو اولڈ بلڈنگ ہے آپ اسے شفٹ کر رہے ہیں اور ڈبل کپیسٹی کر رہے ہیں آپ ایسی جگہ پر لاکے سو سے زائد وہاں پہ پیشنٹس داخل ہو سکتے ہیں ہماری ماں بہنیں بیٹیاں جو یہاں پہ آتی ہیں گائنی وارڈ میں اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کے یہاں پہ کیسی کے اندر کشمی انسٹیوٹ آف کارڈیالوجی کے اندر آپ انجیو گرافی انجیو پلاسٹی بھی دو دن کر رہے ہیں لیکن آپ کو ضرورت وہی بات ہے کہ ایچ آر کی بھی ہے اگر آپ چوبیس گھنٹے سیون بائی ٹوئنٹی فور چلانا چاہتے ہیں کہ آئی سیو کا مثال کے طور پہ اور پرائیم بری انجیو پلاسٹی بھی وہاں آویلبل کرنا چاہتے ہیں تو ایچ آر ہی بنیادی ضرورت ہے تو مجھے یقین ہے کہ آپ جو یہاں پہ جابز کے لیے ویکنسی کے لیے ریکویسٹ کرتے ہیں افسرانے بالا اس پہ اور کرتے ہوں گے جی جیسے میں نے آپ کو ذکر کیا ہے کہ کافی بار جناب میسٹر ہیلتھ ان کے ساتھ بھی ہماری بات چیت ہوئی ہے ڈائریکٹر جنرل ہیلتھ سیکٹری سہتی امہ مطلب وہ سب لوگ جو ہماری ایچ آر کی ڈیفیشنسی ہے اور اس کے اوپر وہ ورک اپ کر رہے ہیں اور ہمارا ان کے ساتھ لیزان ہے ہم جب بھی وہ بیٹھتے ہیں بڑی شفقت سے وہ ہماری بات کو سنتے ہیں تو مجھے امید ہے واسق ہے کہ انشاءاللہ بہت چلد خاص طور پر جو کی آئی سی میں ایچ آر کی ڈیفیشنسی ہے جو ہسپیٹل میں ہے اس کو چلیں ہنڈر پرسنٹ تو نہیں کم از کم کافیات تک نہ فیفٹی پرسنٹ بھی اگر ہم اس کو کور کر لیں تو میرا حیار ہے کہ ہسپیٹل کی فنکشنی بہت بہتر ہو جائے گی دوسرا آپ نے بڑا لطیف سا ایک اشارہ کیا میرے علم میں ہے چونکہ اتفاق ہے بیس بائیس سال سے ہم بھی اس پروفیشن کو دیکھ رہے ہیں بڑے شہروں پنڈی اسلامباد لہور وغیرہ میں بھی دیکھا یہاں پہ بھی دیکھتے ہیں وہاں پہ جو آئی سی او ہوتے ہیں انٹینسیف کے یونٹس ہوتے ہیں وہ پتہ لگتا ہے کہ یونٹس ہیں اور جیسا کہ آپ نے وینٹی لیٹرز کا ذکر کیا کہ جب یہاں پہ کرونا آیا تھا تو وینٹی لیٹرز کا بڑا شور و گوگا مچا دس بارہ وینٹی لیٹر نفیس گروپ آف کمپنیز دیگر لوگوں نے مل جل کے دے دیئے لیکن آپ نے اصل بات بتائی ہے جس میں ایچ آر شامل ہے جس میں وہ کیمیکلز شامل ہیں گیسز شامل ہیں جن کا ہونا اور جن کو مشینوں کو آپریٹ کرنے والے لوگ ہونا ضروری ہیں لازٹ ٹائم آپ اور ڈاکٹر تارک مسعود ڈسکس کر رہے تھے کہ دیویزنل ہیرکورٹر ہاسپٹل میں ایک پرپوس بیلٹ سی سی یو آئی سی یو جو کہ بینالقوامی میار کا ہو وہ یہاں پہ بنایا جانا ضروری ہے تو اس کے لیے کتنے فنڈز ڈاکٹر صاحب درکار ہوتے ہیں اگر پبلک کوئی آپ کو ہیلپ کرنا چاہے تو دیکھیں اس طرح جو اس وقت بتانا کہ کتنے فنڈز درکار ہوں گے اس کی لیزنل یہ ہے کہ یہ ذرا مشکل کام ہے اس کے اوپر میں نے جو ہمارے ایچوڈیز ہیں ان کے ساتھ ہم نے میٹنگ کیا ان کو میں نے بتایا کہ آپ ایک جو ہے نا مجھے ٹونٹی بیڈیٹ جو آئی سیو جنٹ ہے اس کے لیے جو ایچ آر ریکوائیڈ ہے یا اس کے لیے جو بچٹنگ ہے اس کا ایک ایسٹی میٹ مجھے دیں تو ورکنگ پیپر بنا کے دیں تو اس کو پھر اس حوالے سے ہم جو ہے نا جناب مستر ہیلتھ کے ساتھ بھی بات کریں گے جو ہے نا ہائر ایتھائیٹیز کے ساتھ بھی بات کریں گے تاکہ کیونکہ میرپور اس وقت آپ کو پتا ہے کہ بے شمار جو سائیڈ ایریاز ہیں ان کو کور کر رہا ہے ہمارے پاس کھوی رٹا تک جو ہے نا وہاں سے پیشنٹس چڑھوئی کوٹلی بمبر ڈڈیال ہر طرف سے اور اسی طرح پاکستان کے جو ایریاز ہیں کچھ رات تک جو ہے نا لوگ ہمارے پاس آ رہے ہیں تو ایک کافی زیادہ یہاں پہ لوڈ ہے پیشنٹس کا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے پاس اس وقت جو میری میرا اپنا ایڈیا یہ ہے کہ ٹونٹی بیڈی ڈیک ویل ایکوپٹ آئیسیو یونٹ ہو جس میں ہمارے پاس جو ہائیلی سکیل پروفیشنلز ہیں وہ ہمارے پاس موجود ہوں گے تو انشاءاللہ کوئی شک نہیں ہے کہ لوگ اپنے جو ان کی جو فننینشل کنسٹینٹس ہیں وہ کافی حد تک ہم اس کو میٹ کر سکیں گے کیونکہ یہاں سے آپ یہ دیکھتے ہیں کہ لوگوں کو اگر ونٹی لیٹر میں بعض اوقات پیشنٹ کو ڈالنا پڑتا ہے تو یہ وہ پنیس لامباد لے کے جاتے ہیں اور وہاں پہ لاکون پے کا اخراجات ہوتے ہیں تو یہاں پہ اگر اس ہسپیٹل کے اندر ہم اس یونٹ کو انشاءاللہ آل دو ہمارے پاس یونٹ موجود ہے ونٹی لیٹرز بھی ہم نے وہاں پہ سیٹل کی ہوئے لیکن ایک پیورلی جو ہے جو جیسے کہتے ہیں جو وی آچو کی ریکمینڈیشنز ہیں یا ہیلتھ کی جو ریکمینڈیشنز ہیں اس حضاب سے آئیس یو کو مینڈین کرنا بہت امپارٹنٹ ہے اس کے لیے آپ کو پتا ہے کہ سنٹرل آکسیجن آکسیجن سپلائی جو نا وہ بڑی جو جونٹ ہے اس کا ہونا بھی بہت امپارٹنٹ ہے ریسنٹلی جو نا کچھ ہمارے پاس فیننسز آئے تھے اس کے ذریعے جو نا گورنمنٹ نے جو نیو بیلڈنگ بنی ہے ہوپ کے انشاءاللہ ایک سال تک یہ معاملہ بھی سیٹل ہو جائے گا انشاءاللہ اچھا اب تھوڑا سادرہ میں ایک آپ سے آج کے برننگ آج کل کا جو ٹاپک چل رہا ہے کمیشنر صاحب کے ساتھ بھی ظاہرہ کے ہمناتے میں رہتے ہیں ازاد کشمیر لیول پہ بھی تھوڑا سا چیزیں جرنلسٹ ہم دیکھتے رہتے ہیں ڈنگی کے حوالے سے پہلے کمیشنر رابل پنڈی جو ہیں انہوں نے جناب ریڈ ایلٹ جاری کیا کہ امرجنسی ہوگی ہے جی اور پنڈی والوں نے جہلم سے لے کہ آگے دک جتنے علاقے ہیں وہاں سے انہوں نے کہا جی ہمارے پاس ورک فورس کام ہے تو یہاں سے بیجیں تو یہاں والے لہذر ہو رہے تھے انہوں نے کہا ڈاکٹر صاحبان جو میں رابطے میں ہوں جن سے انہوں نے کہا حضور ہمارے ہاں تو خود یہ مصیبت پڑی ہوئی ہے میرپور کے حوالے سے بھی رپورٹ ہوا تھا پچھلے دنوں کہ دو ہزار پیشنٹس جو ہیں ڈنگی کے ساتھ رپورٹ ہوئے یہاں پہ تو میں دیکھ رہا تھا کہ ایک کمیشنر صاحب کی طرف سے ایک سرکولر آیا تھا ڈپٹی کمیشنر صاحب کے نام کہ محکمہ سیتھ کے ڈاکٹر صاحبان جو ہیں وہ سپریے جو ہے تھوڑا سا ہائیو کریئٹ ہوا ہوا ہے کہ اس میں میرے ایمیجیں سمجھ داؤ کہ ہر انڈیویجویل کی جو ہیں وہ ذمہ داری بنتی ہے چاہے وہ کمیونٹی کے لوگ ہیں چاہے وہ ڈاکٹرز ہیں پیرامیٹی کا ستاف کے لوگ ہیں کہ ایک چیز ہمارے سامنے آ گیا ہے چاہیے کہ یہ مچھر کے کاٹنے سے ہوتی ہے تو اگر ہیلتھ پروفیشنل کے لیول پہ اگر آئے نا ہمارے ہسپیٹل کے اندر یا مطلب اوورال میرپور میں اس طرح ریپورٹ نہیں ہوئی ہے کہ منداز یہ کہے کہ جی خدا نہ حاصل جیسا کوویڈ میں ایک فیر تھا لوگوں میں کہ جی ڈیٹس ہو رہی ہیں لیکن یہ ہے کہ اگر کمیونٹی لیول پہ جائیں نا تو اگر لوگ بھی اس چیز کا احساس کریں کہ وہ شام کے ٹائم یا علل صبح جو ہے نا وہ باہر جا کے بیٹھنے سے اجتناب کریں اور اپنے آپ کو پراپر کور کریں ہاف سلیوز نہ پینیں شرٹس جو ہیں وہ اپنے جو ہیں ساکس وغیرہ پین کے باہر نکلیں شوز پین کے ابھی تو ویسے بھی موسم چینج ہو رہا ہے تو سیکنڈ لی جا ہے کہ گھروں کے اندر جو ہیں نا لوگ اپنے طور پہ سپریز وغیرہ کروائیں جہاں پہ پانی کھڑا ہے اس کو ختم کریں اس کو ڈرائے کریں اسی طرح نیٹس وغیرہ لگائیں ڈورز جو ہیں وہ گھر کی اپن نہ رکھیں ونڈوز کو نیٹس وغیرہ لگائیں یا ان کو بند کر کے رکھیں تاکہ مسکیٹوز کا اندر آنا جو ہیں وہ ممکن نہ رہے تو کافی آتا کہ اگر ہم مل جل کے اس چیز کو ریالائز کریں گے تو میرا خیال ہے کہ ڈنگی کو الحمدللہ کوئی اس طرح کی رپورٹ نہیں ہوا ڈنگی کا کیس کے جس سے کسی بندے کی جان گئی ہو اچھا جناب ڈاکٹر آمیر عزیز صاحب یہ آپ نے بڑی بڑی زبردست قسم کی چیز ایک ایجوکیٹ کی کہ پیشنٹ کا بروقت ہسپیٹل پہنچنا یہ بھی بہت ضروری ہے بجائے اس کے کہ بعد میں جا کے ڈھول پیٹتے رہنا یا میڈیا پہ جا کے نامناسب قسم کی کریکٹر اسیسی نیشن کرنا کہ دیکھیں جی ڈاکٹر نے ٹیکہ لگایا مریض چلتا ہوا گیا اور بڑ پہ فوت شدہ حالت میں واپس آیا اہل کلم کو بھی اور میڈیا پرسنلز کو بھی شاید تھوڑا سا ایجوکیٹ ہونے کی ضرورت ہے ڈاکٹر سب کیا کہتے ہیں آپ جی بالکل جی میں تو تمام لوگ جن کے زمہ جو اللہ تعالی نے جزمداری لگائی ہے کہ وہ سحاک اور سچ کا ساتھ دیں اور اس کو لکھیں میں ان سے بھی یہ اپیل کرتا ہوں کہ آپ اس سے پہلے کہ آپ اس چیز کو کلم پہ لے کے آئیں آپ پہلے پریکٹیکلی جو ہے وہ آ کے دیکھیں اور اگر آپ پیشنٹ جو ان کے ٹرینرز کا پوائنٹ آ ویو سنتے ہیں تو یہ ہمارے جو ہیلتھ پروفیشنلز ہیں ان کا بھی یہ حق بنتا ہے کہ آپ ان کی بھی بات سنیں اور ان کو آپ فیزیکلی دیکھیں کہ کن مسائل کا وہ شکار ہیں اور کس طرح کن سرکمسٹانسیز میں کام کار رہے ہوتے ہیں میں آپ کو ابھی واقعہ سناتا ہوں کہ تقریباً دو بجے سے لے کے رات کے بارہ بجے تک مطلب گائنی ڈپارٹمنٹ میں تیرہ کے قریب جو انہیں سی سیکشن ہوئے ٹھیک ہے اور سب کے سب امیجنسی میں لائے گی سی سیکشن آپ یہ سوچیں کہ جو آن کال جو ڈاکٹر ہیں وہ ان کے لیے کیا تیرہ سی سیکشن کرنا پاسیبل ہے ایک آٹھ دس گھنٹے کے اندر آپ یقین کریں انساری صاحب ایک بندہ اپریشن کرتا ہے اس کے بعد فولی اگزاست ہو جاتا ہے اور یہ ان لوگوں کی حمت ہے کہ اسی طرح سرجی کے کیسیز ہیں مثلا یہاں پہ ہمارے امیجنسی میں آتے ہیں کیسیز ایٹ ونس بعض اوقات ہوتا ہے کہ جی کوئی ایکسیڈنٹ کا کیس ہو گیا کسی کو نہ کسی کی ٹانگ کٹنا پڑ گی یا کوئی بڑی سرجی کرنا پڑ گی تو اس کے لیے جو ہیں وہ ڈاکٹر جو سرجن ڈاکٹر ہیں مثال کہ تو پھر ڈاکٹر احمد نعیم کیا نہیں ہے ڈاکٹر گوہر ہیں ڈاکٹر ریاض جو دیئے ہیں جو ہمارے ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہیں ٹھیک ہے ان لوگوں کو راز کے ٹائم آنا پڑتا ہے اور یہ یہاں پہ آکے سرجید کرتے ہیں لوگ تو اپنے گھروں میں سو رہے ہوتے ہیں انہیں پتہ نہیں ہوتا کہ بھئی کیا ہو رہا ہے لیکن اب بات جی ہے کہ اگر کچھ کچھ ایسی انجریز ہوتی ہیں جن میں لوگوں کو بچانا جو ہے نا وہ ڈاکٹرز کے بھی بات کی بات نہیں ہوتی ہے مثال کے طور پہ میں کہتا ہوں کہ جی اگر ہم لوگ اتنا ہی جو ہے نا ہمارے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ نے وہ لوگوں کا زندگیوں کا لکھا ہو تو پھر آج ہمارے دنمان میں بیٹھے ہوتے ہوتے ڈاکٹر شہداد امید شیخ صاحب ٹھیک ہے جو ان کے آس پاس ان کے کولیگز ان کے دوست موجود تھے لیکن ہم نہیں بچا سکے کیونکہ یہ امرے ربی اللہ تعالیٰ نے وہ ان کو برین ہیمج ہوا اور پھر وہ شاک میں گئے اور ان کے لیے بہت زیادہ افرڈ کی ڈاکٹرز نے بھی ہم سب لوگ وہاں پہ مطلب اس دن جب ان کو ریفر کیا گیا آپ موجود رہے لیکن بات یہ ہے کہ جب موت ایک تو براک ہے یہ اٹل حقیقت ہے اور اس کا سامنا ہر انسان نے کرنا ہے تو میں یہ کہتا ہوں کہ اہل کلم جو ہے نا وہ پلیز ان سے میری گزارش ہے کہ کوئی بھی کسی قسم کی جو ہے نا وہ آپ عبارت جب لے کے ہیں اس سے پہلے تحقیق ضرور کریں آپ دیکھیں پوچھیں میں بینگے میڈیکل سپرٹنڈنٹ میں ان کو ہر قسم کی انفارمیشن دینے کے لیے تیار ہوں میرے سے موصلی ما شاء اللہ لوگ جو ہیں وہ بڑے پروفیشنل قسم کے کلم نگار ہیں وہ میرے سے رابطے میں رہتے ہیں اور وہ میرے سے انفارمیشن بھی لیتے ہیں بہت چیت بھی ہوتی ہے ہماری تو میں یہ کہتا ہوں کہ ہم یہ ہم سب لوگوں کا اسپیٹل ہے آج میں اگر ادھر نہیں ہو تو کل کوئی اور ہوگا لیکن جب تک ہم مل کے اس سوسائیٹی کو ٹھیک نہیں کہہ رہیں گے انڈیویجولز اپنی اپنی ذمہ داریوں کو وہ اس کا احساس نہیں کریں گے اس وقت تک یہ معاشرہ تبدیل نہیں ہوگا یہ آپ نے یہ آپ نے جو بات فرمائی آہ لامہ اقبال رحمت اللہ علیہ کا وہ شیر ہے نا کہ افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ آہ باقی ڈاکٹر جو ہے آہ یہ پاسیبل نہیں ہے کہ کوئی ڈاکٹر صاحب کوئی ٹیکہ لگائیں اور جیسے وہ اخبار میں یا میڈیا پہ یا فیس بک پہ سوشل میڈیا پہ بعض بھائی ہمارے لکھتے تھے ہیں کچھ جرنلسٹ ہوتے ہیں کچھ خدای فوجدار ہوتے ہیں کہ پیشنٹ گیا تو چلتے ہوئے تھا ڈاکٹر نے ٹیکہ لگایا اور وہ وہیں پہ پھڑک کے مر گیا کیا کیا آپ کے پاس ایسے ٹیکے ہوتے ہیں ناکٹر صاحب کہ بندہ چال کے آئے آپ لگائیں بندہ فوت ہو جائیں ویسے انساری صاحب ایک جو ناکٹر کامن سنس کی بات ہے آپ یہ سوچیں کہ کوئی بھی ڈاکٹر یا کوئی پیرامیڈیکل سٹاف کا بندہ کبھی یہ چاہے گا کہ کوئی ایسی خدا نہ حاصل کسی بندے کو کوئی انجیکشن یا کوئی ایسی چیز دے کہ وہ اس سے دنیا سے چلا جائے میں تو یہ میں تو اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کرتا ہوں کہ اس طرح کی کسی کی سوچ ہوگی ہر جو پروفیشنل ہیلت پروفیشنل ہے اس کی یہی کوشش ہوتی ہے کہ اس کے پاس جو بندہ آیا ہے وہ فیل فو ٹھیک ہو جائے اور پھر وہ جو ہے نا اپنے پیاروں کے ساتھ گھر میں جا کے نا بیٹھ سکے اپنی زندگی نارمل ایک نارمل انسان کی طرح بسر کر سکے دیکھیں یہ جو ہے نا اس طرح کی افوائیں پھلا دی جاتی ہیں بڑا غلط ہے ٹرینڈ ہمارے اور یہ ہمارے معاشرے کے اندر ہی ہے یہ کہیں آپ کو باہر اس کی مثال نہیں ملے گی میں اللہ تعالیٰ سے دعا کھوں کہ ایسی لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ سوچ اور سمجھ دیں کچھ کچھ میں آپ کو ایک چیز بتاؤں کہ کچھ نہ کچھ ہوتی ہیں غلطیاں کتائی ہوتی ہیں میں یہ نہیں کہتا کہ جو نا ہم یہ ہیومن ایررز یہ پوری دنیا میں ہوتی ہیں ٹھیک ہے صرف یہاں پہ نہیں ہے یہ پوری دنیا میں ہوتی ہے میں نے باہر بھی کام کیا ہوا ہے لیکن اس طرح اس کی اوپر اتنا اس کو ہائلائٹ نہیں کیا جاتا اس طرح اگریشن نہیں دکھائی جاتی جتنی ہمارے معاشرے کے اندر دکھائی جاتی ہے ایک دو چیزیں جو ہمیں آپ کے ساتھ شیئر کرتا جنوب پہلے میں نے کیونکہ اس میں اچھا نہیں ہے کچھ جو ہیں سرجنز کے نام لیے اسی طرح کچھ ہمارے اور سرجنز ہیں ڈاکٹر تنویر صادق ہیں ڈاکٹر ساکب اسماعیل ہیں ڈاکٹر زرداد صاحب میں ہیڈ اپ ڈپارٹمنٹ سرجی جو نے ٹو کے ہیں تو یہ لوگ ایسے ہیں کہ جو ہر وقت اس ہسپیٹل کے یہ سروسیز دے رہے ہیں اور ماشاءاللہ جس طرح جس لیول پہ وہ سرجیز کر رہے ہیں ریمارکبل ہے آپ یقین کریں کہ یہ جو نے آنے والی دہیوں میں ان لوگوں کو اجاز کیا جائے گا کہ انہوں نے اتنے مشکل حالات میں لوگوں کو صبح سے لے کے شام تک یہ اپنی سروسیز دے رہے ہیں یہاں پہ میں آپ کو ایک ڈاکٹر آمیر عزیز صاحب ایک اپنے ساتھ آپ بھی تی بتاتا ہوں میرے ایک کزن ہے برطانیہ میں ہوتے ہیں وہاں پہ انہوں نے دو تین سپیشلائزیشنز سپیشلائزیشنز کر رکھی ہیں تو وہ پچھلے دن وہ برطانیہ سے آئے اپنے والدین کے ساتھ ہم بیٹھ کے ان کے گھر میں گپ مار رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ بھائی بہت ورکلوڈ ہے ہمارے وہاں پہ میں تھک جاتا ہوں پانچ دن کام کر کے تو میں شرابت سے میں نے پوچھا زیادہ سے زیادہ کتنے مریض آپ ایک دن میں دیکھتے ہیں انہوں نے کہا تیس تو میں نے کہا حضور ہمارے یہاں پہ سو سو مریض چک کرنا تو مسئلہ کوئی نہیں ہے تو وہ ان کی آنکھیں پھٹی کے پھٹی رہ گئیں تو سو مریض دیکھنے کے بعد ایک ڈاکٹر کی نفسیاتی حالت کیسی ہوتی ہے بہت مشکل ہوتا ہے جی مجھے تو اس چیز کا اندازہ ہے ہم نے خود میں نے خود ایز میڈیکل افیسر کام کیا ہوا ہے جب ایمی جنسی میں بیٹھ کے سینکڑوں لوگوں کو دیکھنا پڑتا تھا تو لازمی طور پہ پھر جب اتنا زیادہ ورک لوڈ ہوتا ہے تو مسائل تو ہوتے ہیں تو میرا بس یہ ہی ہے کہ پھر سائیکلوجیکلی بھی بندے کے اوپر ڈیفینٹی ایمپیکٹ پڑتا ہے اس چیز کا تو سام ٹائم یہ ہوتا ہے کہ لوگ یہ خواہش کارے ہوتے ہیں کہ جی ڈاکٹر صاحب مجھے پانچ دس منٹ دیں لیکن وہ اتنا ٹائم ڈاکٹر کے پاس ہوتا نہیں ہے جس حضاب سے بارک لوڈ ہوتا ہے لوگ سوشل میڈیا یہ بھی لکھتے ہیں دیکھو جی پرائیویٹ اسپتال میں پرائیویٹ کلینک پہ جاتے ہیں ڈاکٹر صاحب مسکرا کے استقبال کرتے ہیں بعض اوقات باہر جو ہے بڑی یا کوئی نوجوان لڑکا ہے یا کوئی نوجوان لڑکی وہاں پہ بڑے خوشبودار ماحول میں بڑے اچھے طریقے سے ویلکم کرتے ہیں اور دیکھیں جی جب سرکاری اسپتال جاتے ہیں تو ڈاکٹر صاحب وہاں لفٹ ہی نہیں کراتے اب سو مریز ڈیڑھ سو مریز باہر کھڑا ہو ڈاکٹر صاحب لفٹ کرا سکتے ہیں یہی بات ہے پرائیویٹ میں تو اکہ دکھائی پیشنٹ ہوتے ہیں وہاں میں اتنا ٹائم ہوتا ہے آپ کے پاس کہ جو ہے نا وہ آپ لوگوں کے ساتھ اچھی تھی کہ زگفتگو کر سکیں ان کو ویلکم کر سکیں لیکن آسپیٹل کے اندر بھی لوگ ویلکم کرتے ہیں یہ بات نہیں ہے میں نے تو خود دیکھا ہے لیکن یہ ہے کہ وہ لوگوں کی ایک نفسیات ڈویلپ ہو جاتی ہے کہ شاید نہیں یہ جان پچھ کے ایسے کر رہے ہیں لیکن سچی بات ہے وزیر سہت وزیر سہت جناب نصار انصر عبدالی صاحب نے مختلف جگہوں پہ جا کے میرپورڈ ڈویجنل ہیڈکورٹر ہسپیٹل کی جو ای انٹی کی اوپی ڈی ڈاکٹر راجہ اجاز احمد صاحب نے اور ان کے ساتھی ڈاکٹر فیصل نے مل کے جو ہے ڈویلپ کی ہے اگزمپل دی ہے جی کہ سٹیٹ آف آرٹ اوپی ڈی ہے جو کہ ان لوگوں نے اپنے ذاتی وسائل کے ساتھ ڈویلپ کی ہے یہ سکسس ٹوریز بھی تو ہیں بالکل جی آپ انشاءاللہ ایک دو ہفتے میں آپ دیکھیں گے ہم گائنی اوپی ڈی ایک جگہ پہ فارمیشن دوں کہ یہ جو ہم گائنی اوپی ڈی بنانے جا رہے ہیں اس میں ایک روپیہ بھی حکومت کا نہیں لگے گا اس میں الحمدللہ میں دعوے سے کہتا ہوں کہ اس میں میری اپنی پرسنل کپیسٹی پہ جو ہم لوگوں نے کچھ فینینشل جو ہے نا اسسٹنس لیے لوگوں کی تو انشاءاللہ کر رہے ہیں ہم کر رہے ہیں جی انشاءاللہ تعالیٰ ویتر ہوگا بہت اچھا ہوگا تھوڑا سا ٹائم تو لگتا ہے جب چیزوں کو نیو چیزوں کو لائے جاتا ہے اس کے لیے ڈویلپمنٹ کے لیے فیز میں تو ٹائم لگتا ہے آخر میں میں چاہوں گا آخر میں میں چاہوں گا چونکہ ہم نے سرجی ڈپارٹمنٹ کے نام بہت طرح لے دیئے کی اے سی کے اندر یہاں پہ ڈاکٹر سعید عالم صاحب ہیں ڈاکٹر برہان ساکب ہیں ڈاکٹر رضا الحق ہیں اسی طرح مختلف ڈپارٹمنٹ میں جو آپ کے کی ہیروز ہیں میں چاہوں گا کہ ان کا نام لے کے انہیں آپ پیپریشیٹ ضرور کریں بالکل جی جیسے آپ کو بتایا ہے پروفیسر ڈاکٹر طارق مسعود ہیں سرجن ڈاکٹر ریاض احمد چودری ہیں سرجن ڈاکٹر سرداد صاحب ہیں اسی طرح ڈاکٹر جانگیر احمد ہیں ڈاکٹر جانگیر انجم ہیں ڈاکٹر سبا پروفیسر ڈاکٹر سبا حیدر طارق ہیں پروفیسر افتخار صاحب ہیں یہ لوگ جو ہیں انہوں نے اپنے اپنے ڈپارٹمنٹس کو اون کیا ہوا ہے اور ما شاء اللہ اس کو جس طرح وہ پراپر انٹریسٹ لے کے اس کو ڈویلپ کر رہے ہیں اسی طرح گائنی ڈپارٹمنٹ پروفیسر ڈاکٹر سائمہ ہیں ڈاکٹر شازیہ ہیں اور یہ لوگ ایسے ہیں کہ میں یہ کہتا ہوں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے پاس جو ہے نا یہ ایک توفہ ہیں سچی بات ہے کہ جس طرح یہ ایفرٹس کر رہے ہیں اور فینینشل کنسٹریٹس میں جس طرح یہ کام کر رہے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ ریمارکبل ہے ان کو خراج تحسین پیش کرنا بہت بڑی زیادتی ہے نہ پیش کرنا بہت بڑی زیادتی ہوگی تو میں یہ کہتا ہوں کہ ان کی جو سروسیزیں ہیل ڈپارٹمنٹ کے لیے وہ کافی یا سیتہ کمیشہ وہ یاد رکھی جائیں گی میں ایک ورکنگ ریلیشنشیپ ان کے ساتھ میرا بہت اچھا ہے ہم کوئی بھی ایشو ہوتا ہے اس کو بیٹھ کے ڈسکس کرتے ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ بہت ہی جالدنا جب یہ گائنی جو وارڈ ہے اس کو ہم ایک نئی جگہ پہ شفٹ کر رہے ہیں اس کو بہترین طریقے سے اسٹیبلش جب کر لیں گے پھر وہاں پہ آپ کو وزٹ بھی کروائیں گے اسی طرح گائنی او پی ڈی میں نے آپ کو بولایا کہ شاید ہفتہ داس دن میں میکسیم جو انا ٹو ویس کے اندر ہم انشاءاللہ اس کو شفٹ کریں گے ایک کافی بات بتا دیں پروفیسر ڈاکٹر اشفاق احمد راجہ صاحب میں چونکہ جس دن سے وہ یہاں پہ تشریف لائے تھے لاہور سے ماں باپ کی دعاوں کے ساتھ تو انہوں نے مجھے بتایا کہ یار میں لاہور میں ایک بندے کے جسم سے گرزہ نکال کے دوسرے میں ڈال دیتا تھا اور دونوں سیتمنت زندگی گزارتے تھے اور یورالوجیکل سرجن ہیں کڈنی ٹرانسپلانٹ سینٹر بنانے کا ان کا ڈے ون سے ان کا ایک خواہش ہے کوئی ایکسٹرہ تنخواہ نہیں ملنی ان کو وہ ایک پبلک کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں تو میرا حال ہے جو ہیں چودری ارشد صاحب وزیر حکومت یاسر سلطان صاحب اور عظر صادق صاحب جتنی بھی یہاں کی لوکل لیڈرشپ ہے انہیں آنرشپ دینی چاہیے رافع سلیم ان کمپنی نفیس گروپ آف کمپنیز وہ آپ کو بنا کے دینے کے لیے تیار ہیں بندہ بھی موجود ہے تو ڈاکٹر صاحب اللہ کا نام لیں اتنا بڑا یہ ایک ازاز ہوگا آپ کے لیے جی بالکل اور ڈاکٹر اشفاق منظراجہ صاحب کے ساتھ میرا میری اس معاملے کے اوپر اکسور قاد گفتگو ہوتی ہے اور انشاءاللہ ہم اس کو بھی اسٹیبلش کریں گے اور ہمارا ارادہ یہی ہے کہ ابھی جو دو سو پچاس بیٹ کی جو بیلڈنگ بننے جاری ہے جہاں میں سرجیکل یونٹ ہوگا اسی میں انشاءاللہ ہم اسٹیبلش کریں گے اس کو جو کیڈنی ٹرانسپرانٹ کا جو سینٹر ہے اس کو اور اس کے لیے ہم اس وقت جو فینننشل ریکوائرمنٹس ہیں اس کے اوپر کوشش کر رہے ہیں کہ لوگوں کو موٹیویٹ کیا جائے لوگوں کو بتایا جائے کہ یہ کتنا بڑا جو ہے وہ کاز ہے آج کا خصوصی پروگرام آپ نے سنا میں گزارش کروں گا انسانوں کے ساتھ تجارت تو ہم سب کرتے ہیں اور اس کا مقصد ہوتا ہے چند سکھوں کا حصول تھوڑا سا بینک بیلنس تھوڑی سی بہتر کوٹھی دو چار پلات اچھی گاڑی اور دنیا میں تھوڑا بہت سٹیٹس جو آپ اللہ کے ساتھ تجارت کرتے ہیں وہ مال آپ کا ڈپوزٹ ہو جاتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ ضرب دے کر آپ کو واپس کرتا ہے آئیے ان اداروں کو سپورٹ کریں جہاں پر اللہ کی غریب مخلوق کی خدمت کی جاتی ہے ڈاکٹر آمیر عزیز صاحب سے ملیے ادارے کو وزٹ کیجئے دل مانتا ہے تو اللہ کے ساتھ تجارت کیجئے فی امان اللہ اللہ حافظ اگر بھائے